اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے ایزا ایمپلائی کام کرنا ہے جاپ کرنی ہے آپ لوگ ڈریک یہاں پر جاپ کر سکو گے کوئی بھی سکل نہیں چاہیے انویسمنٹ زیرو پرسنٹ ہے السلام علیکم انجم اکبال ایک بار پھر آپ لوگ کے سامنے ارنگ گیپس کی کچھ مزید اپ ڈیٹس دیکھیں موجود ہیں آج میں آپ کو بہت ہی زبردرس قسم کی ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ لیجٹ ویب سائٹ ہے بہت سے لوگ یہاں پر ڈیلی بیس پر بہت سی ارنگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے آج سے یہ ارنگ شروع کر دینی ہے آگے جانے سے پہلے جتنے بھی لوگ چینل پر نئے ہیں فورن سے اس کو جوائن کریں اس کی نوٹفکیشن کون کریں کیونکہ آن لین ارنگ میں نے آپ ہی لوگوں کو سکھانی ہے اچھا جتنے بھی لوگوں نے میری کل کی ویڈیو کو نہیں دیکھا آپ لوگوں نے لازمی میری کل کی ویڈیو کو دیکھنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیونکہ تھوڑا سا ایک ایشو ہے وہ میں نے ڈسکرس کیا ہے اس ویڈیو میں تو آپ لوگ کا جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم لوگ کا ساتھ ہم لوگ کا ایک رشتہ جو کہ ہم لوگوں نے اس چینل کے ذریعے قائم کیا ہے وہ ہمیشہ قائم رہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا اس ویڈیو کی ریٹنگ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے میں ابھی پروف کر کے بھی دکھاؤں گا کچھ دیر میں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے ایزا ایمپلائی کام کرنا ہے جوب کرنی ہے اور مزے کی بات کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی بھی کوئی بھی امتحان پاس نہیں کرنا آپ لوگ ڈیریکٹ یہاں پر جوب کر سکو گے یعنی کہ ڈیریکٹ ان کے ایمپلائی بن جاؤ گے کلیر ہوگی یہ بات اس کے علاوہ جناب کسی بھی قسم کی سکل کی ضرورت نہیں ہے کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں نا کافی ہے باقی آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگوں نے اس کوپی پیسٹ کو یوز کیسے کرنا ہے جو کہ بہت ہی امپورڈنٹ ہے اچھا یہاں پر آپ لوگوں کو ڈگری بھی نہیں چاہیے کوئی بھی سکل نہیں چاہیے اس کے علاوہ انویسمنٹ زیرو پرسنٹ ہے اچھا ویڈرو یہاں پر بہت ہی سمپل ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو پیش نہیں آئے گا بے شک آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہو یا پاکستان سے باہر ویڈرو بہت ہی آرام سے آپ لوگ کو مل جائے کرے گا اس ویب سائٹ کا نام کیا ہے اس پہ آپ لوگوں نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے ارلنگ کیسے کرنی ہے کوپی پیسٹ کی سکل کو آپ لوگوں نے کیسے یوز کرنا ہے اور ویڈروز کیسے لینا ہے ایک ایک چیز میں ابھی موبائل کی سکرین پہ یا لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آپ لوگ کو سمجھا دوں گا یہ میں نے موبائل اور لیپ ٹاپ کا کیوں کہا کیونکہ دونوں پہ آپ لوگوں کا کام ایک ہی جیسے ہے لیپ ٹاپ پہ سمجھانا آسان ہے تو شاید میں لیپ ٹاپ پہ یہ اگلی ویڈیو ریکارڈ کروں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں اور مجھے سمجھانے میں آسانی ہو آپ لوگوں کو کوئی بھی لینگویج آتی ہو یہ ویڈیو جس بھی ملک میں دیکھی جا رہی ہو اردو آتی ہے پنجابی آتی انگلیش آتی چائنیز آتی کوئی بھی لینگویج اگر آپ کو آتی ہے تو آپ لوگ یہاں سے ارننگ کر سکتے ہو اور مجھے کی بات اگر آپ کو کوئی بھی لینگویج نہیں آتی کسی بھی لینگویج بھی عبور نہیں ہے تو بھی آپ لوگ یہاں سے ہنڈرڈ پرسنٹ ارننگ کر سکتے ہو تو ٹائمز آئے کی بغیر چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور سمجھتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے یہاں سے ارننگ کرنی ہے جی تو سکرین پہ ہم لوگ آ چکے ہیں آپ لوگوں نے سرچ میں لکھنا ہے steps.com stepes.com رائٹ اب سب سے پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں سکیم ایڈوائزر پہ کہ اس کا ٹرسٹ لیول کیا ہے اس کے لیے ہم لوگ سکیم ایڈوائزر.com پہ آتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے steps.com سرچ کے بٹن کو دباتے ہیں جناب اور چیک کرتے ہیں کہ ٹرسٹ لیول کتنا ہے 80,90 اور یہ 100% ٹھیک ہے 100% جناب اس کا ٹرسٹ لیول ہے آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹرسٹ پائلٹ پہ بھی دیکھ لیے تھے جناب اس پہ بھی میں نے وہی لکھا steps.com سرچ کے بٹن کو دبایا let's see کہ یہاں پہ کیا ریزلٹس آتے ہیں اور یہاں پر ابھی 3.7 کی ریٹنگ کے ساتھ یہ ویب سائٹ موجود ہے ایک آدھ ریویو بھی دیکھ لیتے ہیں جس میں لکھا ہے i have used steps.com it's 100% یعنی کہ بلکل یہاں پہ کمنٹ لکھا ہے تاہر خان نے کمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے پاکستانی ہی لگ رہا ہے اور یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو ہینڈسوم ایماؤنٹ میں پیمنٹ بھی مل چکی ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو چلیں جناب شروع کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں نے یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے ارننگ کرنی ہے اور ویڈراؤ لینا ہے آپ لوگوں کو پیراگراف پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف copy کرنا ہے paste کرنا ہے اور پیسے کمانے تو please آپ لوگوں نے تھوڑا سا focus کرنا ہے سمجھنا ہے چیزوں کو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے implement کرنا ہے یعنی کہ implement کر کے پیسے کمانے آپ لوگوں نے یہاں پہ کام کیسے کرنا ہے وہ بھی صرف copy paste ہے اس کا جو طریقے کار ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی یہاں پر کر لے گا ایک بچہ بھی کر لے گا آپ نے google کے اندر لکھنا ہے google translate english to urdu اور آپ نے یہاں پر google search کے بٹن کو دبا دینا ہے اب آپ لوگ کے پاس یہ translator open ہو چکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب انگلیش کا جو پیراگراف آپ کو دیا جائے گا جس کو translate کرنا ہے یا کسی بھی language میں دیا جائے گا آپ نے وہاں سے copy کرنا ہے یہاں پر paste کرنا ہے بس کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاتا ہوں for example چلیں یہاں پر کوئی بھی paragraph میں یہاں پر copy کر لیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ورنہ یہ paragraph آپ کو وہاں دیا جائے گا جہاں پر آپ job کر رہے ہوں گے طریقے کارب بھی بتاؤں گا آپ نے وہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے translator کے اندر آنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو paste کر دینا ہے paste ہو گیا اچھا یہ انگلیش کا word delete کر دیتے ہیں اب جناب آپ لوگ کے پاس یہاں پر اردو موجود ہے تھوڑا سا گر نیچے ہیں تو یہاں پر copy کی option بھی available ہے آپ نے copy کرنا ہے وہیں پر جا کے paste کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں copy paste ہے اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نہیں آپ انگلیش سے convert کرو چائنیز میں تو کیا مشکل ہے آپ یہاں پر چائنیز select کر لو italian کہیں گے italian select کر لو یہ italian ہو گئی جو بھی language کہی جائے گی آپ نے simply وہاں جانا ہے اور اس کو select کرنا ہے یہ دیکھیں یہ سندھی میں بن گیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے simply اس کو copy کرنا ہے وہاں paste کرنا ہے اور کام آپ کا چل جائے گا کوئی problem والی بات نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے اب اس سے پیسے کیسے کمانے یہ سمجھے گا جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا account بنانا ہے لیکن یہاں پر sign up کی آپ کو option دکھائی نہیں دے رہی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے login کے button کو ہی دبانا ہے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس یہاں sign up کی option آ رہی ہے لیکن آپ نے اس کو press نہیں کرنا کیونکہ یہ customer کا login ہے جنہوں نے ان کو کام دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ job کرنی ہے تو اس لیے آپ نے login as a translator اس کو دبانا ہے اب آپ لوگوں نے اپنا account بنانا ہے تو آپ نے یہاں پر کر دینا ہے not signed up چلیں جی یہ form آ گیا اب آپ لوگوں نے اپنا account بنانا ہے بہت ہی سمپل ہے دو تین چیزیں سمجھنے والی ہے وہ سمجھ جائے گا اپنا username لکھے گا username لکھنے میں آپ لوگوں نے یہ غلطی نہیں کرنی جیسے میرا نام کیا ہے انجم اقبال اگر میں نے ایسے لکھا تو یہ form accept نہیں ہوگا اس میں problem آ جائے گی یعنی کہ reject ہو جائے گا لکھا وائے گا کہ username دوبارہ لکھیں آپ لوگوں نے space نہیں دینی ٹھیک ہے space نہیں دینی اب یہ اوکی ہے ہاں اس نام کا اگر کوئی اور user ہوا تو یہ مجھے روک دے گا تو اس کے ساتھ میں کچھ digits وغیرہ add کر لوں گا تو یہ accept ہو جائے گا clear ہو گیا اچھا second پہ آ جاتا ہے password password آپ لوگوں نے strong دینا ہے اس میں آپ لوگ اکثر پھر comments کرتے ہو آپ لوگوں نے upper case بھی لکھنا ہے lower case بھی لکھنا ہے یہاں پر digits بھی use کرنے اور special character بھی use کرنا ہے جیسے کہ underscore کر لو add the rate of کر لو brackets ہو جاتی بہت سی ایسی چیزیں comma وغیرہ وہ آپ نے لازمی use کرنا ہے چند ایک examples میں screen پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بلکل مشکل نہ پیش آئے password کو لکھنا ہے اس کے بعد جناب profile آ جاتا ہے profile میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر اپنی picture کو upload کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا first name لکھنا ہے پھر اپنا last name لکھنا ہے پھر اپنا email address لکھنا ہے جو کہ valid ہو کیونکہ یہاں پر email بھی بھی جی جائے گی تصدیق کی جائے گی اس کے بعد لکھا ہے I am کیا آپ کیا job کرنا چاہ رہے ہو یہاں پر translator کی job کرنا چاہ رہے ہو نا تو translator کو ہی select رہنے دیں اگر آپ نے کوئی اور job بھی کرنا ہے تو یہاں پر different options available ہیں اس کے بعد option آ رہی ہے translate from آپ نے کس زبان سے translate کرنا ہے اور نیچے ہے translate to اور کس زبان میں translation کرنی ہے یعنی کہ کس زبان سے کس زبان میں آپ نے translation کرنی ہے تو اوپر والے میں آپ انگلیش کو select کر سکتے ہیں tension نہ لیجے گا ایک ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں نے صرف copy paste کرنا ہے اور نیچے آپ لوگ لکھ دیں اردو کوئی problem نہیں اس کے بعد اس form کو تھوڑا سا نیچے کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے industry کو choose کرنا ہے کوئی بھی industry آپ choose کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی problem نہیں جیسے میں چلیں education and research کو choose کر لیتا ہوں آپ کوئی بھی choose کر سکتے ہیں no problem اس کے بعد آپ لوگوں نے city اپنی لکھنی ہے اور country کا نام لکھنا ہے یہاں تک بات clear ہوگی اور پھر آپ نے sign up کے button کو press کر دینا ہے چلیں جی login ہو گیا ہے اب آپ dashboard میں ہیں dashboard میں کیا ہے یہاں پر آپ کو project کی ساری detail available ہوگی اس کے بعد option آ رہی ہے jobs کی یعنی کہ آپ لوگوں کی کتنی jobs complete ہو چکے کتنی نہیں جیسے یہاں پر projects لکھے ہوئے یہاں پر آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ active jobs کتنی ہیں finalized کتنی jobs ہو چکی ہیں آپ کی cancelled کتنی ہو چکی ہے ساری information آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جناب valid کی option آتی ہے یہ میں تھوڑی سی دیر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ کو job کہاں ملے گی کیسے ملے گی آپ نے search job کے بٹن کو پریس کرنا ہے اس option میں آنے کے بعد جناب آپ لوگ کے پاس یہاں drop down menu available ہے کہ اگر آپ لوگوں نے صرف انگلیش سے اردو کا ہی کام کرنا ہے تو آپ اس کو select کر کے go کے بٹن کو دبا سکتے ہیں جب جب یہاں jobs available ہوں گی آپ نے simply job کو کلک کرنا ہے صرف کلک کرنا ہے job open ہو جائے گی وہاں پر آپ کو کچھ paragraph دیے جائیں گے کوئی document دیا جائے گا وہاں سے آپ لوگوں نے انگلیش کو copy کرنا ہے اور جو طریقے کار میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ کو سمجھایا تھا google translator میں آپ نے اس paragraph کو وہاں پر paste کرنا ہے اور آپ لوگ کا google translator اس کو totally translate کر دے گا وہاں سے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پر paste کر دینا ہے اس job کے اندر ایک box available ہوتا ہے اور submit کروا دینا ہے اتنا چھوٹا سا کام ہے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے please آپ لوگوں نے یہاں پر آنا ہے daily base پر دیکھنا ہے کہ کتنی jobs available ہیں کہ آپ کو آپ کی earning کہاں دکھائی دے گی my wallet کو پریس کیا اوپر آپ کو total earning دکھائی دے گی balance دکھائی دے گا withdraw وغیرہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا جیسے جیسے آپ لوگ jobs کو perform کرو گے اب آپ لوگوں نے withdraw کیسے لینا ہے اور withdraw کے methods کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں withdraw لینے کے لیے یہاں پر آپ کو withdraw کا ایک button دکھائی دے رہا ہے آپ نے اس کو click کرنا ہے اور یہاں سب سے مزے کی بات کیا ہے کہ یہاں پر اگر آپ پاکستان میں ہے تو پینئر is the best option اب آپ لوگ یہ مت کہیے گا کہ پینئر کا account میرا نہیں بنا پینئر کے account پر مکمل ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اسی چینل پر description کے اندر اور end screen پر میں ویڈیو کا لنک دے دیتا ہوں 3 سے 4 منٹ میں account بن جائے گا کوئی مشکل نہیں میں خود اس account کو use کرتا ہوں payments on time آتی ہے اور یہاں پر آپ لوگ ارام سے اپنے jazz cash میں withdraw لے سکتے ہو jazz cash app میں پینئر کی option available ہے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو آپ different options کا انتخاب کر سکتے ہیں جس کے اندر paypal بھی available ہے withdraw لینے کے لیے آپ نے withdraw کے method کو سب سے پہلے select کرنا ہے جیسے میں نے پینئر کو select کیا آپ لوگ کے پاس 50 ڈالر minimum ہونے چاہیے تو ویڈراؤ گا یہاں پر آپ لوگ نے لکھ دیا 50 ڈالر اس کے بعد آپ لوگ نے پینئر کا اکاؤنٹ جس ای میل ایڈریس سے بنایا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور submit کے بٹن کو دبانا ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بہت آرام سے آپ لوگ یہاں سے withdraws لے سکتے ہو میری کل کی ویڈیو کو miss مت کیجے گا ایک بہت ہی legend ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ کو اس سے پہلے نہ پتاؤ یہاں پہ بات ختم نہیں ابھی بہت سی earning gaps میں نے آپ لوگ کر سکھانی ہے تو چینل کو join کرنا اور اس کی notification کون کرنا مد بہت شکریہ مجھے سننے کا